بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت جی ہم سوابہ سیاہ کی شابہ دین بھوری کے مزار سیاہ کی دو گلومیٹر ہے ادھر ایک درباہ شریف ہے اور ساتھ میں یہ پیچھے تھوڑا کھنڈر سا بنا ہوا ہے آپ مکان بھی دیکھ سکتے ہیں دیوار بھی دیکھ سکتے ہیں تو نیچے ایک غار ہے جو کہ کافی سال پہلے کسی بچہ نے بنائی تھی تو بھی چلتے ہیں نیچے بھی آپ کو تھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں یہ بھی آگے ادھر ارس بھی ہو رہا ہے اور ملہ بھی ہو رہا ہے میں پتہ نہیں تھا جب آئے ہیں تو پتہ چلا کہ ادھر ملہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی جاگے اس کی بھی تھوڑی سی وڑی ہو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ جی جو ہم آگے آپ کو اطلاب دکھانے جا رہے ہیں اس کے والے سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اطلاب جو نا سلطان آدم ہان گرکھڑ کے اپ ہوتے کے زمانے میں گرکھڑ قوم کا ایک عظیم سلطان ہوا کرتے تھے اس نے مختصر جو نا وہ بنوایا تھا یہ تحصیل سواہا کے گاؤں کرونٹا میں جو نا واقع ہے وہاں تیج ہو رہا ہے اس طلاب کا جی کل رقبہ تھا انتیس کنال جبکہ بھی جو مجودہ رقبہ تقریباً تیرہ کنال موجود ہے اس طلاب کے جو لمبائی ہے وہ تیرہ گاز ہے وہ چڑھائی دو سو گاز ہے اور گرائی ایک سو اکتالیس پوٹ ہیں نیائی خوبصورت یہ طلاب جو نا وہ بنایا گیا ہے مضبطی سے چارہ طرف میں سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو کہ بالکل طلاب کے نیچے تک چلی جاتی ہیں جی تو طلاب کے ساتھ نا مختلف امارتوں کے نشانات وہ اب بھی آگے آگے آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کیوں ملے گئے نشانات موجود ہیں کھنڈر سے رہا گئے ہیں امارت اتنے زیادہ امارت اب نہیں وہ زندہ رہی یا کیم نہیں رہی باتا جیسے جیسے دو ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو نا وہ ختم ہو چیتے تھے یہ تنبیہ جو نا گکھڑ سالہ تین کے دور سفر میں کیام کی آرچی کیام اور علاقائی معاملات پر نظر رکھ لے گئی انہوں نے یہ نا چھوٹے چھوٹے جو گار منمار گار بنائے تھے یہاں پر یہاں کر رہتے تھے کچھ ٹیم کے لیے پھر آ کے چلے جاتے تھے یہ جو علاقے نا یہاں پر بہت زیادہ جو سلطان گزرے ہیں رنجین سنگھ کانا وہ بھی ادھر آ کے رہا ہے اور بھی جو کافی زیادہ جو نا وہ جو بادشاہ گزرے ہیں وہ ادھر آئے ہیں انہوں نے اپنی دریش بھی بنایا ہے اور اپنے نیپ میں بھی مقرر کے نیپ ہوتا کہ وہ بادشاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ادھر اپنے ایک جیسے وزیراعظم ہوتا ہے یا ایک صوبے کا گھونل ہوتا ہے وہ معاملات دیکھتا ہے تو کافی زیادہ جو نا یہ علاقہ مشہور ہے اور جنگ جنگوں کے لحاظ سے زنگی لحاظ سے یہ علاقہ بودہ مشہور ہے کہ پہلے یہاں سے کافی گزرا کرتے تھے ابھی تو یہ کہ جٹے روڈ بن گیا اور پاڑوں کو تراج کر دیو نا وہ انہوں نے ادھر سے روڈ نکال دیا ورنہ روڈ ادھر سے جاتی تھی ادھر سے آگے پھر لوگ ادھر آ کے سٹیک کرتے تھے رات قیام کرتے تھے اور ادھر سے معاملات چلتے پھر آساس تجازی باتی بڑھتی گی پھر لوگ ادھر سے نکمگانی کرتے کرتے شہروں کی طرف نکل گئے پر یہ کہ بہت یہ خوبصورت علاقہ ہے اور جو جو اس میں دیکھیں بھوٹے وغیرے لگے ہیں پھل درخت لگے ہیں ٹھیک ہے یہ پرانے دور کی یاد تازہ کر رہے ہیں آج بھی ان کے سائے میں ہم بیٹھ کے جنب وہ پرانی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ادھر آ کے رہے ہیں ہیں کتنی جنگی ہوئی ہیں کیا معاملات ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو نہ وہ میں لازمی دیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی تھوڑے سا سبق ملے کہ وہ کیسے جنگ جو لوگ جی تو یہ بھی ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں غار کی طرف اور غار کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک رحمان کتنا خوبصورت یہ طلاب سب بنا رہا ہے بڑے خوبصورت یہ پودے جناب اور یہ نیچے ہم جا رہے ہیں سیڑھیں بہت بڑیاں سیڑھی ہیں اور بیچ آتے ہیں نیچے غار کی طرف اور پھر آپ کو نوما غار جو نا وہ لکھاتا ہوں میرے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غار اتنی بڑی غار نہیں ہے یہ چھوٹی سی ہے شاید اس وقت انہوں نے کس وجہ سے غار بنائی ہے تو یہ بھی دیکھتے ہیں ابھی آپ کو غار دیکھاتا ہوں در سے ایسے یہ جو آپ کو سرنگ بھی زیر زمین نظر آ رہی ہے چند گاز سے تاکی مجود ہے جس کا مجودہ سائز کچھ ہوئے کہ ایک وقت میں ایک شخص یہ گزر سکتا تھا اور پانچ فوٹ جو لمبا کا داور ہوگا شخص بنی جا سکتا تھا اور سینہ بسینہ یہ طلاب کو لوگ جو نہ وہ دیکھنے بھی آتے ہیں اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اضافی پانی نکالنے کے لئے بایٹ جو نہ وہ انہوں نے طلاب نہ تھا تو کچھ کی رائے کے راستہ مہل کی جانب جاتا ہے طلاب سے پانی لینے کے لئے مستورات توڑتے ہیں آتی تھی وہ پانی بار کے جو نہ وہ سننگ سے واپس جو نہ وہ مہل میں چلی جاتی تھی دیکھیں جی اس وقت ہم مغار کے اندر موجود ہیں مغار جو نہ وہ کس طرح بنائے گی ہے یہ انٹے لگا کرنا کچھ انٹے لگویں ہیں تو انہوں طرف اور انٹے لگا بنایا گی ہے تو مطلب یہ اتنی برانی نہیں ہو سکتی کیکہ انٹوں کی جات تو ابھی پہلے پہلے کوئی اس طرح کی چیزیں کوئی بندہ بناتا تھا تو وہ جو نہ وہ اکثر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ وہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ دیکھنا یہ انٹوں کے ساتھ یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ چیز دو دیکھیں سب سے خوبصورت جو چیز سب سے خوبصورت جو چیز مجھے لگیا وہ یہ ہے ہے اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی جو نہ پتھر بڑے بڑے پتھر ہیں جن کے دوارے بنائے گی ہیں شاید ادھر کوئی مقبرہ ہو کسی کا یا کوئی ریش وہ ادھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کشمیر ہو جاتا ہے تو کشمیر پہ بھی وہ آپ کو ہم نے ایک پہلے قلعہ دکھایا تھا وہ آئی بٹن میں اس کے ادھر اوپر ویڈیو کے لنک آ جائے گا جو نہ وہ قلعہ ٹھیک ہے اس کے لئے میں بھی یہ تھا کہ کشمیریوں کے ٹھیک ہے کہ کھڑا نے وہ قلعہ جو نہ وہ آگے بڑھ سیر میں یا انہستان کی طرف جو رستے جاتے تھے ادھر انہیں بنائے وقت ٹیکس وغیرہ حصول کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے لئے کا مجھے نام نہیں یاد آرہا ٹھیک ہے اور یہ جو پیچھے ہیں یہ دیوانے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ آپ کی مابی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جی تو پہلے جس کے لئے کے بات میں کر رہا تھا قلعہ کا بھی مجھے نام ہے قلعہ سنگنی ہے ٹھیک ہے جہاں پر بھی جو نہ وہ ٹھیک ہے بڑے مبارک بھی ہے ایک اللہ کے بھلی کی ٹھیک ہے جن کے سر سے جانا وہ خشبو سر کے طرف ایک ایسی جالی سی رکھی ہوئے ہیں تو اس سے ان کی سر سے خشبو آتی ہے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی تھی چیز کے باتے سے ان کے سار پیسے نہ سراغ ہو گئے تھا اسے خشبو آتی تھی بہت زیادہ آدم ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ وائٹ اور دوسرے اولابی کے لئے جو پھول لگیاں اتنے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں کہ دل کرتا بس در چھاؤں میں بیٹھ کے بندہ تلاب دیکھتا رہے تو یہ بیٹ دیکھیں امیت کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی کی ویڈیو پسند آئے تو مرح چینل کے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کرنے چلا پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائچ چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلا ہوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی